الصلاة والسلام وعلى رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ وَصَحَابِهِ اجمعین بانیِ مَعْفِل حضرتِ علامہ مولانا محمد عرشد قادری صاحب زیدہ شرفوہو ہمارے زلہ لاہور کے تحریکِ لبے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر مجاہدِ اہلِ سنت حضرتِ علامہ مولانا محمد فیاض بٹو صاحب اور درویشِ اہلِ سنت حضرتِ علامہ مولانا حامد مصطفیٰ جلالی صاحب ودیگر علامہِ اہلِ سنت مبلغین الشاقانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی یہ عظیم و شان کانفرنس تاجدارِ ختمِ نبوت تحریکِ لبے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیرِ احتمام مسجدِ حاضر میں انعقاد پذیر ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو تادمِ زندگی ختمِ نبوت و نموسِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پیرہ دینے کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھیں ختمِ نبوت پر پیرہ دینا یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے جو جو بندہ بھی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو وہ ختمِ نبوت پر پیرہ دے وہ نموسِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ شمشیرِ بے نیام کی طرح میدان میں رہے ختمِ نبوت پر پیرہ دینا اور عقیدہ رکھنا اس کے بغیر ایک مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہے اسی لیے شروع سے لے کر اب تک صحابہ کرام سے لے کر اس دور تک ہر عالمِ دین نے علماءِ ربانیین نے ختمِ نبوت پر پیرہ دینا اپنا اہم فریضہ سمجھا ہے آج کے اس دور کا سب سے بڑا فتنہ وہ قادیانی فتنہ ہے مرزا قادیانی نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا اور پھر ہمارے علماء نے برپور کردار ادا کیا حضرتِ امام احمد رزا خان فازلِ بریلوی رحمہ اللہ تعالی حضرتِ پیر سید محر علی شاہ صاحب گلڑوی رحمہ اللہ تعالی حضرتِ علامہ مولانا شاہ من نرانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی حضرتِ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمہ اللہ تعالی و دیگر علامہ اہل سنت انہوں نے ختمِ نبوت پر پیرہ دینے کا برپور حق ادا کیا ہے یاد رکھیں ختمِ نبوت پر پیرہ دینا یہ صرف مولویوں کا ایک کام نہیں بلکہ ہر نوجوان ہر بچہ ہر بھوڑا عورت ہو یا مرد اس کا فرض ہے کہ وہ ہر دم ختمِ نبوت پر پیرہ دینے کے لیے تیار رہے اور ہر وقت اپنا مال جان ہر چیز ختمِ نبوت پر پیرہ دینے کے لیے اس کو بھی وہ تیار رکھے مرزا قادیانی جس سے برطانیہ نے مازاللہ کھڑا کیا جھوٹا نبوت کا اس نے دعویٰ کیا حالانکہ وہ ایک ایسا بدکردار شخص تھا کانہ بھی تھا وہ کئی بیماریوں میں مبتلا بھی تھا وہ سیالکوٹ میں ایک کمیشنر کا منشی تھا بعد میں وہ پٹواری کے پیپر دیتے ہوئے فیل بھی ہو گیا یعنی ایسا انسان کیسے وہ نبی بن سکتا ہے یہ تو ایک بات اس حوالے سے ہم کر رہے ہیں مگر مسلمان کے لیے یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی اگر مازاللہ کہہ دے کہ میں نبی ہوں تو دوسرا پوچھے دلیل کیا ہے تو اس پر تمام امت کا اجماع ہے کہ دلیل پوچھنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے نبی آلی صلی اللہ وسلم آخری نبی ہے یہ قرآن سے ثابت ہے اب قرآن کے بعد اگر کوئی بندہ پھر دلیل مانگے تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے اس لیے ہم قادیانیوں کو بغیر دلیل کے ہی کافر مانتے ہیں ہم کوئی دلیل سننا ہی نہیں چاہتے وہ جتنی بھی دلیلیں دیں قادیانی پھر بھی کافر ہیں قادیانی کافر ہیں سامین قادیانی وہ مرزا یہ برطانیہ کا انگریز کا کاشت کیا ہوا پودا کیوں مسلمانوں کے درمیان انتشار اور افتراب کے لیے یہ بنایا گیا کہ یہ برے سغیر کے مسلمان اپنے نبی صلی اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں تو اس محبت کو ختم کیا جائے مگر اللہ کا شکر ہے ختم نبوت پر بچے بچے نے پیرا دیا ہے اور انگریز کی ہزار ہاں کوشش کے باوجود پھر بھی جو ربوہ کی علاقے میں رہتے ہیں آپ یہ ان کا جو پوری سٹیٹ ہے ان کی ایک ہزار تینتیس اکڑ پر اور جب پاکستان بنا تو پاکستان کا پہلا جو گورنر تھا وہ انگریز تھا فرانس موڈی اس نے سو سال کے لیے وہ ربوہ کی زمین انہیں لیز پر دی ایک ہزار تینتیس اکڑ پاکستان میں جس طرح فلسطین میں ایک اسرائیل ہے پاکستان میں بھی کادیانیوں کی الادہ سٹیٹ بنا کر وہ ایک اسرائیل بنانا چاہتے تھے مگر مسلمانوں نے اپنے خون سے پاکستان کی بھی حفاظت کی ہے ختم نبوت پر بھی پیرا دیا مگر یہ کوئی آج تو تقریر ہو رہی ہیں مگر اس سے یہ دیکھیں کہ ان کی جو سو سال کی لیز ہے اب پاکستان کی عمر چوہتر سال ہونے کو ہے اور بہت تھوڑے سال رہ گئے ہیں کہ وہ لیز ان کی ختم ہونے کو ہے اس سے پہلے پہلے وہ انیس سو تہتر کا جو قانون ہے جس میں قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا گیا ہے وہ اس کو ختم کرانا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ رشادوانیاں شرارتیں اور ہر لحاظ سے ہر میکمے میں وہ اپنے بندوں کو داخل کر رہے ہیں اس لیے ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے پاکستان میں ہر سال دس ہزار مسلمان نوجوان قادیانی بن جاتے ہیں ایک سو تھائیس زبانوں میں قرآن پاک کا ترجمہ کر کے پوری دنیا میں قادیانی نے تقسیم کیا ہے اور جہاں جہاں ہمارے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم مبارک ہے وہاں پر قادیانی نے مرزا قادیانی لائین کا نام لکھا ہے ہزار ہا بچیاں ہماری ماں بہنیں قادیانی بن جاتی ہیں مفت لٹریچر تقسیم کرتے ہیں ویزے کا لالچ دے کر یورپ کا لالچ دے کر دولت کا لالچ دے کر ہمارے نوجوانوں کو قادیانی بنایا جا رہا ہے اب بتائیے کہ اس گندے سلاب کے آگے بند باندنا یہ کس کا کام ہے یہ ہم سب کا مشترکہ کام ہے ہمیں اپنا لٹریچر اپنا قرآن پاک کا ترجمہ کنز ایمان شریف ہر گھر میں موجود ہونا لٹریچر کا ہونا اپنی ماں بہنوں کو ختم نبوت کی تقریریں سنوانا اور اس پر پیرا دینا اور اس علم کو آگے پھیلانا یہ ہم سب کا فرض ہے قیامت کے دن حضور پرنور صلی اللہ علیہ گھر پوچھیں کہ تیرے جی تی میرے عمتی دس ہزار قادیانی بن جاتے تھے بتا تُو نے کیا کردار ادا کیا تُو سویا رہا یا تُو کچھ کام کیا تو بتائیے ہمارے پاس کیا جواب ہوگا جواب اسی کا ہوگا جس نے اپنے خون پسینے سے قادیانیوں کا کلا کما کیا ہوگا اس لحاظ اس ستمبر کے مہینے میں ہم مولانا شاہ من نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ میں قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا یہ ان کا سنہری کارنامہ ہے جو تا کہ ہمیں قیامت ہمیشہ ان کی یاد دلاتا رہے گا قادیانی ان کے خلاف ہمارے اولیاء اکرام نے بھرپور کردار دا کیا ان میں سے ایک نام حضرت پیر میر علی شاہ صاحبتہ ہے آپ پچیس اگست انیس سو کو لاہور میں بادشاہی مسجد میں مرزا قادیانی سے مناظرہ کرنے کے لئے تشریف لائے اس وقت آپ ضعیف تھے چھے دن آپ نے انتظار کیا مگر وہ آنی سکا آپ نے فرمایا وہ یہاں نہیں آتا ہم قادیان جائیں اس سے مناظرہ کرنے کے لئے تو لوگوں نے کہا حضرت آپ تو بڑے ہیں آپ رخصت پر عمل کریں جب وہ نہیں آیا تو آپ نہ جائیں تو آپ نے اس وقت ایک تاریخی جملہ کہا تھا آپ نے فرمایا میر علی شاہ صاحب سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہوتی میں ایسی بغیرت فقیری نہیں کر سکتا کہ میرے محبوب کی نبوت پر حملہ ہو جائے اور میں رخصت پر عمل کرتا رہوں ایسا نہیں ہوگا یہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب ہمارے اقابرین کا یہ درس ہے حضرت مولانا سید ابو حسنات شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا اگر ہمارے علامہ اولیاء قادیانیوں کے خلاف نہ نکلتے تو پنجاب کے چوہے بھی قادیانی بن جاتے یہ ان کا اتنا بڑا ہمارے اولیاء اکرام کا کردار ہے حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی رحم اللہ تعالی آپ نے ختم نبوت پر پیرہ دینے کی پاداش میں آپ کو فانسی کی سزا ہو گئی فانسی کی بعد میں عمر قید میں تبدیل ہو گئی آپ سے جب ایک اخباری رپورٹر نے پوچھا حضرت بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے تو کہنے لگے میری عمر چھے دن اور ساتھ راتے ہیں حضرت آپ تو اتنے کڑی الجوان باریش داڑی کے بال بھی سفید ہونے کو جا رہے ہیں تو آپ اتنی تھوڑی عمر فرمایا میری عمر وہی ہے جو میں نے ختم نبوت کے لیے وقف کی ہے میں سرکار کی ختم نبوت کے لیے جیل میں کالی کوٹری میں چھے راتے اور سات دن میں گزارے ہیں میں سمجھتا ہوں میری عمر وہی ہے جو میں نے حضور کی نموس پر فیرہ دیتے گزار دی ہے جب انیس سو بونجا میں اور تریپن میں قادیانیوں کے خلاف تحریک چلی تو کیوں چلی اس وقت قادیانی چوکوں کچہریوں میں بازاروں میں جہاں مسلمان ملتے ان کو مارنا شروع کر دیتے کالجوں میں اس وقت ملتان کے طلباء کا یہ بڑا ایک سانہہ ہوا تھا کہ قادیانیوں نے ان کو بسوں سے اتار کر مارا تھا یہ سانہہ پھر سبب بنا پھر تحریک چلی اور جو تریپن کی تحریک چلی اس میں دس ہزار مسلمانوں نے اپنا لہو بیش کیا تھا جب پاکستان تب تو برد چکا تھا اور مسجد وزیر خواہ میں مسلمانوں کا اتنا لہو بہا یہ طریقی بات ہے کہا جاتا ہے کہ اتنا بارش کا پانی نہیں تھا جتنا مسلمانوں کا لہو بہا تھا یہاں تک نوجوان جب سکولوں تھی کہ آتے جاتے بیٹا تُو نے ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہی جانے ہیں یہ ان کا کردار تھا آج ہمارے نوجوان ڈرتے ہیں جلسوں پر جلوسوں پر اگر آج ہم نہ نکلے تو بتائیے آنے والی نسل وہ ہمیں معافی نہیں کرے گی کہ ہمارے ماں باپ نے ختم نبوت کا درست کیوں نہیں دیا ہماری آنے والی نسلیں جو ہے وہ ہمیں کبھی معافی نہیں کریں گی تو وہ اس میں سے کئی ایسے تریخی واقعات ہیں مار روڑ کا جو ایک ایسا واقعہ جس میں بچے سکول جا رہے ہیں تو وہ نعرے لگا رہے تھے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد جس سے بھی پکڑ تھے اور اسے تھانے لے جاتے اسے مارنا شروع کر دیتے چھوٹے چھوٹے بچے آٹھمی کلاس کے ساتھمی کلاس کے نوہ کلاس کے ان بچوں نے انہیں جب کہا جاتا نعرہ نہ لگاؤ تو وہ کہتے نعرہ تو ہر صورت لگے ایک بچے کا واقعہ ہے نوہ کلاس کا جب وہ مار روڈ پر نعرے لگا رہا تھا ختم نبوت زندہ باد تو اسے پکڑ کر تھانے لے گئے اسے مارا جا رہا تھا کہا جتنے نعرے لگاؤگے اتنا جو ہے تمہیں مارا جائے گا اس نے کہا میری جان بھی نکل جائے میں نعرہ یہی لگاؤں گا تاجدار ختم نبوت وہ باقیہ بھی ایک طریقی ہے جب مسلم مسجد کے منار سے آٹھ آٹھ سال کے بچوں کو نیچے گرایا گیا تاکہ لوگوں پر ایک دہشتاری ہو جائے وہ بچے جب ان کو نیچے پھینکا جا رہا تھا تو وہ بھی بچے ہیں یہ انہوں نے کن ماں کا دودھ پیا ہے کہ انہیں موت سے ڈھاری نہیں لگتا یہ کردار تھا ان کا اور اس میں وہ اس ماں کا بھی بڑا کردار ہے جب لوہاری میں جلوس نکر رہا تھا تریپن میں تو ایک ماں اپنے بچے کو شادی اس کی برات جا رہی تھی ٹانگے ٹانگا اس وقت بڑی عام سواری تھی تو اس نے راستہ رکھا ہوا تھا جلوس کی وجہ سے تو کہا کہ یہ لوگ ختم نبوبت پر پیرہ دینے کے لیے نکلے ہوئے ہیں کادیانیوں کے خلاف تو وہ نوجوان بھی ٹانگے پر کھڑے ہو کر نعرے لگانا شروع کر دی اگر پولس نے اسے بھی پکڑ لیا وہ نعرے لگاتا رہا حتیٰ کہ پولس کی مار کی وجہ سے وہ شہید ہو گیا اور ماں نے جب چیرہ دیکھا وہ پہلے پیسوں والے نوٹ گلے میں ڈالے جاتے تھے شادیوں کے لیے تو ماں کہنے لگی پنجابی پتر تو میں کمانگی میں اپنا پوتلہ کیا ہی ہیں جنہیں تو اڈی نبوبت پیارہ دکھا یہ وہ ماں تھی میں اس لیے یہ واقعہ تھا آپ کو سنا رہا ہوں کہ نوجمان اکثریت میں بیٹھے ہیں بچے بھی بیٹھے ہیں یہ کوئی چھوٹا سبق نہیں ہے ہم اپنے بچوں کو یہ سبق عزبر کروائیں یاد کروائیں جہاں بھی ختم نبوت کے لئے ضرورت پڑے تو اگر آپ چلے گے تو سمجھ لو سرکار نے تمہیں قبول کر لیا ہے حضور نے قبول فرما لیا ہے آج کا یہ پروگرام تاجدار ختم نبوت مولانا محمد عرشت صاحب نے جو بزم سجائی ہے یہ سیرہ ان کے سر بھی ہے اور یہ ان کا بڑا کردار ہے کیونکہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرما تھا جو شخص ختم نبوت کے لئے کام کرتا ہے اس کی پشت پر حضور پرنور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا دست مبارک ہوتا ہے جس کی پشت پر سرکار کا ہاتھ مبارک ہو اسے کوئی گرا سکتا ہے اسے کوئی مار سکتا ہے اگر اس کی روح نکل بھی جائے خدا کی قسم وہ مر کر بھی قیامت تک زندہ رہتا ہے اس کی قبر سے بھی تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں اور یہ سبق ہمیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے پڑھایا ہے آج اس لحاظ سے بھی ہمیں ان کی یاد ہر وقت کیونکہ دین کا سارا انحصار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کی صداقت پر ہے اور آپ کی خلافت پر ہے آپ نے جو عظیم مار کا لڑا کذاب جنہیں اس نے نبوت کا جھوٹا دعوی تو کری دیا ہے چھوٹ دیا جائے اتنے فتنوں ابھی فیلحال ہمیں اپنی جو حکومت ہے خلافت سے مضبوط کرنا ہے آپ نے اس وقت ایک تری جملہ بولا تھا آپ نے فرمایا اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں میری بوٹیاں کوئے نوچ لے جہنور کھا جائے صدیق اکبر اکیلا ہی خدم نبوت پہ پیرا دے گا اور وہ خون تھا حضرت مولانا شام النورانی صدیق رحمہ اللہ تعالی یہ وہ خون ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کا کہ انہوں نے بھی 1974 میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کی یاد کو تازہ کر دیا اس لیے ہمارے بزرگوں نے تمہیں دیکھی پاکستان بنایا سنیوں کے لیے سنی کا مطلب سو جانا نہیں ہے سنی کا مطلب جاگنا ہے سنی کا مطلب اپنے حصے کا کام کرنا ہے ہر کوئی اپنے مسلق سے بابستہ رہ کے جیتا ہے کیوں سنی اپنے مسلق کے اظہار سے اب تک آری ہے جب نعرہ لگاتے ہیں لبی کی یا رسول اللہ تو جب آپ یہاں یہ نعرہ لگاتے ہیں وہاں فخر سے کہا بھی کریں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلام اس لیے فخر سے سر اٹھا کر ہم نے جینا ہے اور اس کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے سنیت کے باغ کی کنز علماء مفقر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی صاحب پابند سلاسل ہیں وہ شیر کے المرد مجاہد اس وقت سیدنا شدی کی اکبر رضی اللہ تعالی انو کی نموس پر پیرہ دینے کی پاداش میں جیل کی سلاف کے پیچھے ہے آپ نے فرمایا کہ اگر اس پاداش میں مجھے ساری زندگی بھی جیل میں رہنا پڑے اشرف آسف جلالی اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے انہیں کوئی ڈر نہیں کوئی پشے مانی نہیں کوئی خوف نہیں انہوں نے حق کی خاطر جیل کو قبول کیا ہے پولیس جب انہیں گرفتار کرنے آئی تو آپ مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے فرمایا میں نماز پڑھ لوں پھر دیکھتے ہیں آپ نے بڑے سکون سے نماز پڑھی فرمایا انہیں کوب رہے کہ ہم جھکے نہیں ہیں ہم جھکے نہیں ہیں ہم رکے نہیں ہیں تریشان کی خاطر ہم جان بھی دیں گے میں مر بھی گیا تو میری قبر پر لکھنا یہ نعرے لگاتے لگاتے قبلہ قائد محترم جیل تشریف لے گئے جیل بھی بڑی خوش قسمت ہے کہ وہ شخصیت جیل میں تشریف فرما ہے جنہوں نے ہر گھڑی نموس رسالت پہ پیرا دیا ختم نموس صحابہ پہ پیرا دیا آپ کا یہ جملہ عظیم ہے آپ نے فرمایا کوئی شخص مجھے ہزار گالیاں بھی دے میری زبان سے گالی نہیں سنوگے مگر خدا کی قسم اصرف عاصف جلالی مومنوں کی ماں حضر کے سیدہ عائشہ کو گالی نہیں دینے دے گا مجھے ہزار گالیاں دی جائیں اصرف عاصف جلالی کو کوئی پرواہ نہیں مگر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کو ظالم نہیں دینے دوں گا میں انہیں گالیاں نہیں دینے دوں گا تو یہ ہمارے میں یہ سوچ اب ختم کر دینی چاہیے کہ نہیں جو کرے گا خدا پوچھے گا جو کرے گا خدا پوچھے گا یہ بات بڑی غلط ہے یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے اگر یہ کہ جائے جو کرے گا خدا پوچھے گا تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں کیوں تشریف لے گے سرکار احد میں کیوں تشریف لے گے حضور نے غزوہ تبوک جو لڑا اتنی دور پیدل کیوں تشریف لے گے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہر کشمن خدا کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہونا تاکہ قیامت تک میرے غلاموں کے لئے سنت بن جائے احد شریف میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس لہو مبارک گرا جو عرش سے بھی زیادہ مقدس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ مدینہ شریف میں دعا کرتے یا اللہ کافروں کو نست نبود کر دے تو اللہ دعا قبول نہ فرماتا بولیے قبول نہ فرماتا ضرور فرماتا مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبود دیکھ رہی تھی کہ قیامت کے دن جب دوسرے نبی آئیں گے دوسری امتیں آئیں گی وہ کہیں گی یا رب انہیں بڑا رتبہ کیوں ملا ہے تو اس وقت رب فرمائے گا جو کردار میرے محبوب کی امت نے ادا کیا ہے کیا تم نے بھی کیا ہے تو یہ وہ کردار ہے ختم نبوت پر پیرا دینا نموس رسالت پر پیرا دینا اور نموس صحابہ پر پیرا دینا جہاں بھی بلایا جائے جس وقت بلایا جائے ہر وقت ہمیں تیار رہنا چاہیے آپ تیار ہیں آپ ہر جگہ پر پہنچنے کے لیے تیار ہیں جلسے جلوس ایک مولوی صاحب اپنی مسجد بچانے کے لیے نہیں جاتے حالانکہ مسجد والے تو باتیں کرتے ہیں مولوی صاحب نماز کس نے پڑھانی تھی ازان کس نے دینی تھی آپ کہاں چلے گئے میں انتظامیہ سے بھی جو دیگر مساجد انہیں بھی سوچنا چاہیے مولوی صاحب مسجد سے جاتے ہیں ہاتھ کے لیے نہیں نکلتے بلکہ جو انہوں نے پڑا ہے جو سنا ہے وہ مجبور کرتا ہے انہیں کہ میرے جیتے جیت کوئی سرکار کی نموس پر حملہ کر جائے تو پھر میری زندگی کیا زندگی ہے کوئی جیتے جیت ختم نبوت پر حملہ کر جائے تو پھر میں کس اس لیے دنیا میں آیا ہوں کوئی میرے ہوتے ہوئے صحابہ کو گالیاں دے اہل بیعت کی گستاغیاں کرے اس لیے یہ وسوسہ شتانی کے رب پوچھ لے گا تمہیں کس لیے بیجا اللہ نے دنیا میں کیا اس لیے بیجا تھا میٹرک کرنی ہے نوکری ملنی ہے بھوڑا ہونا ہے پینشن لینی ہے اور مر جانا ہے کیا یہ کام ہے اس لیے بیجا تھا خدا کی قسم اس لیے نہیں بیجا اللہ نے دنیا میں بھیجا وہ آلہ حضرت کی زبان میں زمین و زمان بولیے زمین و زمان چنین و چنین چنین و چنین بدن میں ہے جہاں دہن میں زبان ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں ہم آئے یہاں جو جو یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں حضور کی عزت اور نموز پر بیرہ دینے کے لیے آیا ہوں تو پھر وہ کبھی بھی کزا نہ کرے کبھی بھی وہ کزا نہ کرے جب آواز آئے وہ پہنچے ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں آخر میں میں قبلہ قائد محترم کا جو ختم نبوت کے حوالے سے آپ نے جو ایک ترانہ لکھا وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا اٹھو گر گر میں پنچا دو بیان ختم نبوت کا ملائے کی جماعت روز و شب وان پہ اترتی ہے ملائے کی جماعت روز و شب وان پہ اترتی ہیں ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت کا یہ نعرہ ہے امیر المومین سدھی کے اکبر کا کرو اپنے لہو سے بھی دہان ختم نبوت کا دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا بنا ان کا کلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا بنا کل کے رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر ہے جس نے بھی کیا کوئی زیان ختم نبوت کا انوکھی شان اس پن میں کیا مہر علی کی کیا جس نے عقیدت سے بیان ختم نبوت کا الہی شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسیں بنایا جس نے پورا کاروان ختم نبوت کا سنو جتنے بھی یہاں ختم نبوت کے فدائی ہو سب ہیں ہم ہاتھ کھڑا کریں ہم سب ہیں الحمدللہ سنو جتنے بھی یہاں ختم نبوت کے فدائی ہو رہے یہ کافلہ ہر دم روان ختم نبوت کا دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا لگائے نعرہ ہر پیر و جوان ختم نبوت کا خدا بندہ مدینے کے چمکت چاند کا صدقہ بنا دے آصف و حسان ختم نبوت کا و آخر دعوی ان الحمدللہ رب العالمین